ایپیسوڈ نمبر تھرٹی ٹو تو آپ اپنی دوست کو ساتھ لے جا سکتی ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیسے اس کی سوچ پر چکا تھا امساہ ہچ کچھاتے ہوئے نظریں چھرانے لگے جیسے ڈر ہو کے مقابل اس کی دل تک رسائی پالے گا اوکے آپ نہیں جانا چاہتے تو کوئی بات نہیں جب آپ کا دل چاہے بتا دیجئے گا وہ دراصل پوالی نائٹ کا میں نے اس لئے بولا تھا کیونکہ آپ اپنے انکل کے ساتھ آتی چاہتی ہیں نا تو پھر یونیورسٹی ٹائم میں میرے ساتھ جانے میں مسئلہ ہو ستا ہے آپ کی چچی جان بھی تو اسی ٹال میں رہتی ہے وانا اب جب کہیں گی میں لے چلوں گا اس کی خموشی بھانتے ہمائیوں کو خود بھی لب کھولنے پڑے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ فیصلہ کون انداز میں بولی تھی کیا سچ میں وہ یک یک مسکر آیا تھا جس پر امسال پلکوں کو جنبش دے گئی تھی مجھے ایک مزید اجازت چاہیے تھی اور امسال نے یون تیوری جیسے کہہ رہی ہو اب تم زیادہ افری نہیں ہو رہے کبھی کبھار ضرورت کے تحت میں آپ کو میسیج کر سکتا ہوں اگر آپ جازت دے تو اپنی بابت سمجھاتا ہمائیوں ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھتا اس کے جواب کا منتصدر دکھائی دیا امسال ایک مرد با مزید سرحل آ گئی جیسے اسے جانے کی جلدی ہو شکریہ اور تشکر بھئی نظروں سے اسے دیکھنی لگا اور وہ نکاحوں کے ذریعے خداحافظ کہتی اب گینے لوگوں کی جانب چلی آئی تھی ہمائیوں پینٹ کی جب میں ہاتھ اڑیستہ سرشار سا مسکر آیا تھا امسال کا اس پر یقین کرنا ہمائیوں کے لئے کسی موجزے سے کم نہ تھا ہمائیوں سے کیا کہہ رہے تھے این نے چھوڑتے پوچھا وہ سوچنے کی لئے وقت دیا تھا اس کا جواب طلب کرنے آئے تھے وہ ڈپارٹمنٹ سے نکلتی بتانے لگی تم نے ہاں کر دی این نے اس کے تاثرات سے اندازہ لگا چکی تھی ہاں اگر تم دونوں میرے ساتھ سے رو امسال نے ڈرتے ڈرتے اب گینے کو دیکھا میری حالے سے تم واقف ہو این کو ساتھ لے جانا ابی نے پہلو بچایا تھا تو کیا تم قبالی نائٹ میں بھی نہیں آوگی این کو جیسے گھم کھانے لگا نہیں سردی بہت ہے اور مجھے اب زیادہ سفر بھی نہیں ہوتا طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو سمجھانے کے سے انداز میں بولی تو آئین مطمئن ہو گئی آپ ہاں مان جائیں گی آپ بینے امسال کے ذہن میں اگردے سوال کو جیسے اچھک لیا تھا تم دونوں کو منانے پر تو ہی مان جائیں گی نا امسال کی لہجے میں امید تھی میں منانوں گی لیکن تم پہن کر گیا جاؤ گی این نے اس کی توجہ ایک اور مسئلے کی جانا مفضول کروائی تھی میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کا جوڑا بھی نہیں ہے نہیں ملنے کی امید بھی نہیں ایک تو سارے مسئلے ہم غریبوں کے لیے ہوتے ہیں امسال نے رونی صورت بنائی تھی مسئلے غریبوں کے لیے نہیں بلکہ مسئل کی جاری پیسہ ہے این نے اس کی تسیح کی تھی تو میرا کوئی جوڑا پہن لینا وارڈ رو بھڑی پھڑی ہے اب گینے نے حل بتاتے ہو اس کی فکر میں افاقہ کیا تھا جس پر وہ متفق ہو گئی تھی تمہاری حمیم سے بات ہوئی امسال نے پارکی گریہ کی جانب بڑھتے میں پوچھا حمیم بھائی کا میسج آیا تھا کہہ رہے تھے کراچی واپس چلے گئے ہیں آبی کا دل سکڑ کر پھیلا تھا اپنے جھلک تک دکھانے کا روادار نہ تھا کیا وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا وہ جاتے اب گینے کے دل میں کسک چھوڑ گیا تھا این تم جانتی ہو اس دن تلال کی ممہ نے کیا کہا تھا کوئی دکیہ انوسیت ہی پھلائی ہوگی نا امسال کی کہنے پر این ہنکار بھرتی بربڑائی وہ کہہ رہی تھی حمیم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ اب گینے کی کوک میں اس کا بچہ ہے اور یہ بات انہیں نے اپنے کانوں سے سنی ہے وہ سوال جو اب گینے کی دل کو زخم پر زخم دے رہا تھا آج امسال زبان پر لے آئی تھی این نے سنتو رکھا تھا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں مگر آج یقین بھی آ گیا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں لیکن وہ کان فقت اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں خموشی آدھی رضا مندی ہوتی ہے امسال نے اس کی سوچ میں گم دیکھ ٹوکا حمیم بھائی ایسا کیوں کہیں گے این سنبھلتے ہوئے سوال پر سوال کر گئی اس کیوں کا جواب میرے پاس ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتی وہ بیزار کی سے بولی تھی پاپا آ گئے آفتاب صاحب کی آمد این کو کسی فرشتے سے کمنا لگی تھی وہ کارڈے کی جانم تیز رفتاری سے وہ قدم بڑھانے لگی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو تکتی اس کی تلقید میں چلنے لگی تھی وہ دونوں چہرے پر ماسک لگائے خوش ہونے کے انتظار میں بیٹھی گھپے ہانک لی تھی جب موسیٰ نے لانچ میں قدم رکھا استغفراللہ یہ کیا حولیہ بنا رکھا ہے وہ دونوں کو ناگواری سے دیکھتا صوفی پر آ بیٹھا کیا ہوا حولیہ کو ارزا نے پاؤں تک اپنا مشاہدہ کرتے ہوئے دریافت کیا میں نے شکر کی بات کی ہے ایسے تمہیں کیا ضرورت ہے زنانیوں جیسے اچھچکے کرنے کی موسیٰ بھائی زنانیا تو یوں ہی بدنام ہے جبکہ سالون میں عورتوں سے زیادہ مردوں کی ریل پل ہوتی ہے جواب افسرہ کی جانب سے آیا تھا میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں موسیٰ ابہامی انداز میں مسکر آیا تھا ہماری یونیورسٹی آپ کو پسند نہیں آئی کیا آپ نے دوبارہ نئے پروجیکٹ کو شروع کرنے کی بات ہی نہیں کی افسرہ جو کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی موقع ملتے سوال کر گئی یونیورسٹی تو پسند ہے لیکن ہیرون کا انتخاب بھی باقی ہے پہلے دانیا نے ہیرون کا کردان ابھانا تھا لیکن اب گنزفر نہیں مان رہا کیوں دونوں کا بریک اپ ہو گیا کیا ارتضاء نے اشتحاق سے پوچھا یہ تو ہونا ہی تھا اب وہ ڈراموں میں نہیں بلکہ فلموں میں نظر آیا کر گی موسیٰ حلکی مسکان کے ساتھ بتانے لگا بڑی اوچی اوڑان بھری ہے بھئی ارتضاء حیران ہوئے بغیر نہ رہ پایا تھا پرواز جو سیکھ چکی ہے وہ بھی اسی کے انداز میں بولا سنزفر بھائی اداس تو نہیں ہوئے ارتضاء کو بیک وقت خیال آیا اب اس سب کا عادی ہو چکا ہے لہجہ مزاکہ خیز تھا چھوڑیوں دونوں کو راب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کام کب شروع کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ میں نے اپنی فیلز کو آپ کا بتا دیا ہے اب وہ روز مجھ سے پوچھتی ہیں افسرہ کو اپنی پڑی ہوئی تھی گھڑیا اس ماہ میں کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ وہ امید بھرے انداز میں کہتا افسرہ کے لبوں پر مسکان بکھیر گیا تھا بس اب افسرہ کو شوق ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ارتضاء نے اس کے مسکان دیکھ کر جملہ کسا تھا تمہیں کوئی اتراز ہے وہ دیدہ دلیلی سے گویا ہوئی تھی پلازمہ کو چائے گا کہہ کر آیا تھا لیکن ابھی تک ان کے آنے کی کوئی اثار نظر نہیں آ رہے موسیٰ نیک تک تہہ سیڈی کی جارم چھنکا تھا میں دیکھ کر آتی افسرہ چپا لڑیس تھی کارٹوس کی طرح سیڈیو میں غائب ہوئی تھی ہمایو کو کال کر دو اسے ہم پک کر لیں گے افسرہ اپنے بال جب شانوں تک آنے لگے تھے انہیں سٹریٹ کرتے ارتضاء سے کہنے لگی ارتضاء جب اپنے بال روپس پری کر رہا تھا اثر ہلا تھا ہمایو کا نمبر ڈھائل کرنے لگا ہمایو کے کالرسی کرنے پر سپیکر افسرہ کی جانب پر گیا جس کا مطلب تھا خود بات کر لو ہمایو ہم دونوں تیار ہونے ہیں تم بھی تیار ہو جو ہم گھنٹے تک تمہیں پک کر لیں گے مصروف سے تہمکانہ انداز میں گفتو شنید کرنے لگی نہیں میں لیٹ ہو جاؤں گا ایک ضروری کام نبٹانا ہے ایسا بھی کونسا ضروری کام آن پڑا ہے اسے آئے بھائیں شائع کرتا دیکھ افسرہ کی تیوری چڑھ گی تھی یار تم دونوں چلے جانا میں لیٹ آؤں گا یونیورسٹی آ کر ہی کام کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جلدی آ جانا وہ پور سوچ سکیتی ارتزہ کی کال ڈسک نیکٹ کرنے کا شارع دے گئی تمہیں کیا لگتا ہے ہمایو کو کیا کام ہوگا اس کے موبائل رکھتے افسرہ نے سوال کیا پتہ نہیں ارتزہ شکان نے اچھکا کیا جس پر افسرہ آ بھرتی اس کا خیال چھٹکنے لگی میرے بار پیچھے سے سٹریٹ کر دو سٹریٹنا ارتزہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی ارتزہ جو اس کے بعد سیدھے کرنے میں مصروف تھا اس کے پکارنے پر مرتبچہ ہوا کیا وہ امثال مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یہ کیسا سوال ہے اس کی آنکھوں کی بجھے جوت ارتزہ کو تقلیق دینے لگے تھے بتاؤو نا وہ بازد ہوتے مقابل کا ضبط ازمانے لگی دودھیا رنگت چھوٹی سی ناک درمیانی آنکھیں ہسنے کے دوران پڑتا ڈیمپل اوپر والے ہونٹ کا کٹاؤ وہ دیکھتے ہی آنکھیں زور سے بند کر گیا تھا تمہارا اس سے کیا مقابلہ کوئی تمہارا جیسے تھوڑی نہ ہو سکتا ہے تم صرف تم ہو فسرہ رحمائم بے مسل اس کی گیسو پر اور تاپ کو کان کے پیچھے ریستہ وہ مخمور لہجے میں سرگوشی کرنے لگا میں جانتی ہوں تو مجھے اداس نہیں کرنا چاہتے وہ خفا ہوتی بارڈ روپ کی جانہ بڑھ گی تھی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں ارتضانے ہانگ لگائی تھی تم جھوٹ بوڑی ہو میں جانتی ہوں وہ مجھ سے زیادہ پیاری ہے اس کی سوچ امثال پر اٹھک چکی تھی تمہیں لگتی ہوگی لیکن مجھے تم سے زیادہ کوئی بھی پیارانے لگتا کوئی بھی نہیں اس کی راست گوئی پر وہ جھمبے سے پلٹی تھی ارتضان کی آنکھوں سے پھورتی روشنی میں دیکھتی اپسرا کی آنکھیں چندھا گئی تھی وہ چشم پوشی کرتی خوشکوتے لب تر کرنے لگی تھی ارتضان کی آنکھوں میں نوکھی چمک دیکھ اپسرا کا دماغ گھومنے لگا تھا وہ جب مجھے دو سمجھتا ہے ہمیشہ سے دی جانے والی تسلی سے دل بہلاتی جبرم مسکرائی تھی جب تیار ہو جائے تو مجھے آواز دے دینا میں اپنے کمرے میں چاہ رہا ہوں مسکرانے کا تکلف کیے بغیر اس کی کمرے سے نکل گیا تھا اور وہ بندروازے کو بیگان کی سے دکتی رہ گئی تھی کس کی کول تھی وہ میرا بولنے سے کوڑ پہناتے ہوئے پوچھا اپسرا کہہ رہی تھی کہ وہ دونوں جاتے ہوئے مجھے پک کر لیں گے لیکن میں نے انکار کر دیا تم نے دونوں کو کیوں نہیں بتایا کہ آج امسال آ رہی ہے انہیں ہمائیوں کے نہ بتانے پر تاچپ ہوا تھا اگر میں بتاتا تو وہ خود بھی آ جاتے پھر امسال ڈسٹرپ ہو جاتی میں چاہتا ہوں اب تسلی کے ساتھ اپنی بہو سے مل لے ان دونوں کا کیا بات میں بتا دوں گا یا تو اپنے امسال کے لئے اپنی محبت بھی ظاہرنی کی ان پر وہ جو جوتا پہر رہا تھا سر اٹھائے اپنی والدہ کو دیکھنے لگا محبت بھی کبھی چھپ پائی ہے وہ دونوں واقف ہے لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ افسرا امسال سے جنم محسوس کرتی ہے شاید وہ ہماری ٹرائنگل کو چکور بنانے میں محسوس نہیں ہے وہ اپنے دی انہیں آگاہ کرنے لگا ہوتا ہے اکثر بچپن کا دوست کا رجحان کسی اور کی طرف سندھ بڑھتا دیکھ جنم محسوس ہونے لگتی ہے لیکن میں ہی تمہیں یہ مشوہ دوں گی کہ تم دونوں کو بتلا دو تو اسوں سے اپنی سب سے بڑی خوشی نہیں چھپایا کرتے ان کی تذریز ہمائیوں کو بری نہ لگی تھی اس لئے وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہاں یاد آیا میں پوچھنے آئی تھی امسال کو کہہ دیا ہے کھانا مارے ساتھ کھائے جی ماما میں نے میسیج کر دیا ہے وہ والیڈ چیک کرتے بولا پیسے ماما آپ کی بہو پہلی مرتبہ آ رہی ہے تو شگر میں کیا دینے والی ہیں وہ تنگ کرنے کو پوچھنے لگا جب تمہاری دادی مجھے پہلی بار ملی تھی تو مجھے یہ کنگر پہنائے تھے اب میں بھی سروائیت کو قائم رکھنے کا سوچ رہی ہوں فکلائی میں پہنے کنگر کو انگلی کی پور سے چھوٹے ہو بولی ماما وہ یہ کنگر نہیں پہنے گی وہ یقین سے بولا جب میں پہناؤں گی تو کیوں نے پہنے گی لہجے میں نراز گیا مان ایک ساتھ تھا میں کہہ رہو آنا نہیں پہنے گی لیکن کی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے ان کی لہجے میں آس تھی جس پر ہمائیوں گندے اچھکا گیا ہاں ماما مثال اکیلی نہیں آئے گی اس کی دوست بھی ساتھ ہوگی ہمائی ایک تنگید ان کا اپنے اکس پر ڈھالتے ہوئے بولا کیوں کیا مثال کو تم پر بھروسہ نہیں ہے وہ مستدر ورسی ہوئی تھی ماما وہ جس کلاسے بلونگ کرتی ہے وہاں لڑکیوں کا کسی غیر مہت کے ساتھ سفر کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے میری لئے اتنا کافی ہے کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ سے ملنے کی ہم ہی بھر لی ورنہ میں تو توقع ہی نہیں کر رہا تھا ہاں 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 ایک اہم بات تو بتانا میں بھول گیا وہ سر پر ہاتھ مارتا گفتکو کے درمیان میں ہی اٹھکا ماما وہ رفیق انکل ہے نا امسال کے چچا لگتے ہیں ٹھہرے ہوئے لہجر میں انکشاف کیا گیا تھا رفیق انکل میرے باروں نے نام دھورات ہوئے ذہن پر زور دیکھے ان کی شخصیت کے بارے میں سوچا وہ تو اچھے انسان ہے لیکن ان کی میسیس بڑی شاتر عورت ہے لیکن امام مسال بہت اچھی ہے آپ ان سے ملیے گیا ہے تو اپنے بیٹے کو دھا دیا بغیر نہیں رہے پائیں گی وہ دونوں بازوں ان کے کندے پر رکھتا پور ازم لہجے میں بولا تھا دیکھتے ہیں وہ گردوں کو حرکت دیتی اس کا رکسار چھو کر بولی تھی چلیے پھر میں نکلتا ہوں اپسرا کے پہنچنے سے پہلے انہیں لے کر بھی آنا ہے ان کی بشانی پر بوسا دیتا کمرے سے نکل آیا تو ہم اہربانو بھی اس کے ساتھ سیریہ اترنے لگی میں اچھی تو لگ رہی ہوں نا کوئی سوال باہرہ بار پوچھ چکی تھی بریسنگ ٹیور پر بکھرا سمان سمیرتی ابی نے سر اٹھا کر آئینے میں نظر آتے اس کا اکس کو دکھا تھا سیاہ پاؤں تک چھوٹی میکسی کانچل سے بھری سرمائی آنکھوں پر سایا افکر مڑی بھی لمبی پل کے نامحسوس سی لپسٹک سے سجے ہون کلابی رکسار ہلکے بھورے بال جن کی عوارہ لٹے اس کی چہرے کو چھونے میں مسروق تھی اب گینے نے دل میں ماشاء اللہ کہتے اس کو سرہتی نگاہوں سے دیکھا تھا بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاء اللہ اس کی لہجے میں صداقہ تھی میرا دل جا رہا ہے کہ ہجاب نہ کرو امثال نے دل میں پنپتی خواہش ساہر کی تھی چپ چپ اپنے بال باندھو اور ہجاب پر ہو ورنہ ابھی کے ابھی یہ میکسی طور دو اور نو دو کیا رہا ہو جاؤ وہ بیرہ لگی ربٹی کے بولی تو امثال مو بسورتی بالوں کا جھوڑا بنانے لگی اسے جھوڑا بناتا دیکھ مسکرات دباتی اب گینے روخی موڑ گئی تھی امثال تم ایک دفعہ پھر سے سوچ لو میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے تمہاری وجہ سے مجھ استاد صاحب سے جھوٹ بولنا پڑا کہ میری طبیعت خراب ہے تو مراد میرے پاس رکھو گی کیونکہ امی کی طبیعت بھی چھیک نہیں ہے انہوں نے مجھ پر اتبار کیا ہے اب مجھے بے اتباری نہ کر دینا آپ ابھی تو بڑی مشکل سے مانیئے ابھی میں ایک بار ہمائیوں پر اتبار کرنا چاہتی ہوں پلیز میں جانتی ہوں یہ غلط ہے لیکن اب ضروری ہو چکا ہے میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے دعوے میں کتنی سچائی ہے اسی کے انداز میں التضا تھی جس پر وہ ابھی کو چپ ہونا پڑا جب ہمائیوں کے ساتھ گاڑے میں بیٹھے تو مجھے کال کر لینا تاکہ کچھ بھی گڑھ بڑھ ہو تو مجھے پتا چل جائے وہ امثال کیلئے فکر مندی ہو اس کی فکر مندی پر بیٹ کی پانتی پر بیٹھی سینڈر پہنتی امثال کی اللہ مسکرائے تھے ٹھیک ہے پارو وہ فلائنگ کس دیتے ہوئے ڈبٹا سیٹ کرنے لگی ابگین نے اس کی سلامتی کی دعا کرتی بیٹ پر آ کر بیٹھی اس کی تیاری کروانے کے چکر میں وہ خود تھک چکی تھی آف صاحب انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے زرینہ بیگم کو اس جیسے دیسے گھر کے منع ہی لیا تھا اس وجہ سے مان گئے تھی کہ ابگینے کی نموست ان کے ساتھ نہیں جا رہی ہمائیوں کے میسج آیا تھا کہہ رہے ہیں پارکی میں آجو موبائل دیکھتی امسال نے این کو متوجہ کیا تھا مجھے ڈھر لگ رہا ہے کوئی دیکھ نہ لے این گھبر آتے ہیں منمن آئی ہمیں کونسا یہاں پہ کوئی جانتا ہے امسال نے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس کی انداز میں جواب دیا تھا جب برا وقت آنا ہا تو کوئی نہ کوئی پہچاننے والا نکل ہی آتا ہے کیسے بھی تمہاری افلاتوں چچی اسی ٹان میں رہتی ہے اب تم چل رہی ہو وہ چٹ کر بولی تو این مو بناتی اس کے ساتھ سیج سیج کر قدم اٹھانے لگی سامنے سیاہ پینٹ کور پہنے گاڑی سے ٹیک لگا ایک کھڑا سیاہ رات کا حصہ لگ رہا تھا شاید وہ جانتا تھا اس پر سیاہ رنگ خوب چچتا ہے تب ہی ہر موقع پر سیاہ رنگ چنتا تھا امسال کو دیکھتے سے ایک گاڑی کا پچھلا دوازہ کھولا شاید وہ جانتا تھا امسال فرن سیٹ پر نہیں بیٹھے گی وہ دونوں ہچ کچھاتے ہوئے بیٹھ گی تھی یہ زندگی کا پہلا مور تھا جہاں دونوں کی دھرکنے انجانے خوف کے زیرے حصر ڈھول بجانے لگی تھی کھاڑی میں بیٹھتے امسال نے اب گینے کو کال ملائی تھی جب فور ارز سیپ بھی کر لی گئی تھی تینوں کی حالتیں احسے تھی جیسے کسی مشن پر جاہا نہیں ہوں کھاڑی یونیورسٹی کے دوسرے نکلی تو دونوں چکرنا ہو کر کھٹکی سے باہر دیکھنے لگی ان دونوں کا خیال تھا کہ ہمائیو اب میزک لگائے گا لیکن میزک پلے کرنا تو دور وہ اب تک زبان سے گلف تک نہ بولا تھا ہمائیو سر مجھے مشکوک لگ رہے اے نے اس کی کانوے سرگوشی کی تھی تو میں تو بڑھا چکین تھا اپنے ہمائیو سر پر امسال سرگوشی میں دان پیستی اس کی کوہنی پر کوہنی مار گئی تھی جس پر وہ دل ہی دل میں اسے کوستی بینڈو سے باہر دیکھنے لگی تھی ہمائیو سر کہیں ہمیں کتنے اپ کرنے کا راتہ تو نہیں رکھتے اسے خالی روڈ کی سمت گاڑی موٹا دیکھ اے نے پھر سے اس کے کانوے موں جھوڑا تھا لیکن وہ جواب دیئے بغیر لب بھیج کی تھی کیونکہ ہمائیو گاڑی کی رفتار مزید آشتہ کر چکا تھا ہمائیو سر کے راتے مجھے نیک نہیں لگ رہے این بڑھ بڑھاتی امثال ہمائیو سر کی رٹ پرز کی چھٹکی کاٹی تھی جواب دیئے بغیر جگہ پہچانے کی صحیح کرنے لگی این کو یہاں بھی سبر کا گھونڈ بھرنا بڑا تھا اگلا موڑ موٹے جگہ جانی پہچانی لگی تھی لیکن اگلی گلی میں گاڑی کے داخل ہونے پر وہ چہرہ گھٹنوں تک چھکا گئی تھی چچی جان کی گھر کے قریب سے گزرنے پہ دل بھوری طرح دھڑکا تھا اسے چور کو پکڑے جانے کا ڈر لاکھو گاڑی کا ہون بجانے پر گاڑ نے درواز کھلا تھا رک کے بغیر گاڑی اندر لے گیا تھا گاڑی کے رکتے ہی وہ سر سیٹ سے ٹکاتے ہی لمبے سانس لینے لگا وہ دونوں حیرہ سے ایک دوسرے کو تک تھی اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی میری حالت اتنی خراب تب بھی نہیں ہوئی تھی جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ٹرائیونگ کی تھی جتنی آج ہوئی ہے یوں لگ رہا ہے کہ گاڑی کے رفتار بھی میری دل کی طرح بے کابو ہو جائے گی وہ بند آخو سمید لبکشائی کرتا حقیقتاً سہما ہوا لگ رہا تھا شکر ہے کہ ہی ٹھوک نہیں دی این برپڑاتی گاڑی سے نکلی تو امثال بھی ڈرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول گئی اب آپ کال بند کر سکتی ہے ہمائی کی باز پر امثال کا پاؤں ہوا میں محلق رہ گیا تھا کیا وہ جان چکا تھا یہ سوچ اسے شرمیدہ کرنے کے لیے کافی تھی وہ ندامہ زدہ سی کال ڈسک نیٹ کر گی تھی مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے شکریہ وہ گھمبیر باز میں کہتا گاڑی سے نکل گیا تو امثال بھی حمد بانتی گاڑی سے نکل آئی تھی وانا دل دو چاہ رہا تھا یہی سے بھاگ جائے اس کا قدم من بن بھاری ہو چکا تھا جیسے وہ اب چل نہ پائے گی نوچ میں قدم رکھتے امثال کو احساس ہوا کہ خالی ہاتھ آنے کی بجائے تازہ پھلوں کی گلزستہ ہی لے آتی ہائے افسوس تماغ نے کام ہی تب کیا جب دیر ہو چکی تھی السلام علیکم ممیرہ بانو اسلامتی بھیجی ان تک مہنچی تھی وہ دونوں ہی ساکت ہوتی جواب تک نہ دے پائی تھی امثال تو با وکار عورت کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ بے ہوش ہونے کو تھی ممائی یہ امثال ہے اور یہ امثال کی دوست این ہے ہمائیوں کے تعرف کروانے پر وہ دونوں ہواس میں لوٹی چک بیک سلام کہہ گی تھی اور وہ جواب بے سلامتی بھیجتی امثال کو گلے سے لگا گی تھی امثال کو اتنی اپنائیت کی توقع نہ تھی تب ہی حیرت کے مارے آنکھوں کی پتنیاں پھین لے لگی وہ این کو بھی اسی کے اپنے پن سے گلے لگا دی لانچ میں رکھے کہ سوفے کی جانب لے آئی تھی ہمائی نے مجھے جب سے بتایا کہ وہ امثال کو لے کر آ رہا ہے میں تو تب سے لانچ کے چکر کاٹ لی ہوں میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت دی افتار بڑھا دوں ان کے انداز میں بچوں کسی خوشی تھی جس پر امثال کی گبرہت کم ہونے لگی پانی وہ ٹری میں رکھے دو عدد گلاس گول میز پر رکھتی سوفے کی پیچھا کھڑا ہوا امثال جس کا حلق تک خوش ہو چکا تھا گلاس اٹھاتی لبا کو لگا گی تھی لیکن فورا اپنی گلدی کا احساس ہوا کہ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ نکاب تک اتھار نہ بھول گی تھی لیکن پھر بھی ہمیرا بانو جتنی محبت سے ملی تھی وہ متاثر ہوئے بھی نہ نہ رہ پائی تھی وہ ججکتے ہوئے پلو اٹھاتی پانی پینے لگی ہمیرا بانو جسے دیکھنے کی متظر تھی وہ ہمیں بے ساختہ اوپر اٹھا گئی تھی امثال صدیقی ان کی سوچیں بڑھ کر بھی خوبصورت تھی پیسلہ نہ کر پائی کہ زیادہ قابل رکش کس کی ذات ہے میں ذرا خان ساما کو دیکھ لوں وہ مسکرات ہوئے کچھنے کی جانا بڑی تو امثال رونی صورت بنائے این کو دیکھنے لگی جو پہلے تو چڑیا کی طرح پانی پی رہی تھی لیکن ان کے اٹھتے پیسے کبے کی طرح انگھٹا کٹ پانی کا پورا گلاس ختم کر گی این کیا میں اچھی نہیں لگ رہی اسے لگا شاید وہ ہمیرا بانو کو پسند نہیں آئی تب ہی اٹھ کر جا چکی ہے تم مجھے بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں این اپنی لئے فکر مند ہوتی اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی تفاہ مرو مجھے تو پسند کرنا ہے تمہارا کون سے رشتی کی بات چل رہی ہے قسم سے ایسا محسوس ہو رہا جیسے مجھے پسند کرنے کے لئے لوگ آئے ہوئے مجھے بند سور کرنے کے سامنے اچھے دکھنے کی کوشش کرنی ہے وہ دونے اس بات سے انجان تھی کہ پیچھے کھڑا شخص ان کی گفتگو سے لفت اندوس ہو رہا ہے اپنے دکھڑے سنانے لگی ایسے آپ مجھ سے رائے لے سکتی ہیں ہمائیو کی باز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی اور اسے مسکراتا دیکھ تڑی لگانے لگی آپ چھپ چھپ کر ہماری باتیں سن رہے ہیں انداز خفقی بھرا تھا لگی مقابل دو بنا بلکہ چھپکائے اسے دیکھنے میں مستدر تھا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں وہ رو دونے کو تھی ایسے مطلب کیا سے وہ ہی اٹھاتا من منایا بغیر پلک چھپکائے جیسے میں کوئی نوع ہونی شیعہ ہوں وہ خائف ہوتی دوب دوب بولی تھی آپ کو سامنے پا کر اگر ہم پلک چھپکاتے تو خسارہ ہوتا اس کی مدوشی میں ڈوبی سر گوشی پر امثال کی ہتھیلیاں تک ارکلود ہو گئی تھی ہماری سر میری تمام طرح حصے خاص کر سننے کی حص بلکل ٹھیک ہے پرائے مہربانی آس پاس کا خیال رکھئے این گردن تیرچی گرتے سے تنبیہ کر گئی تھی اور ایک سرسری سی نگاہ این پر ڈالتا خفیف سا کان کو جانے لگا تھا وہ اسے سہرہ کے سامنے این کی وجود کو فراموش کر چکا تھا اور نہ بولنے سے پہلے دولتا ضرور ماما کھانا تیار ہے اپنی خوشالت مٹھانے کو وہ بلند آواز میں دریافت کرتا کچن کی جانا پیش قدمی کر گیا تھا پھر کیسے لگی میری پسند وہ خان سامنہ کو ہدایہ دے رہی تھی جب ہماریوں نے انہیں بہوں کے گھیرے میں لیتے ہو پوچھا میرے بیٹے کی پسند تو لا جواب ہے وہ سچائی سے گویا ہوئی تھی مطلب آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے مصرر سے لبرید آواز میں سوال کیا گیا تھا مطلب آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے